اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی اور بلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب؟ تو کس کس نے اید کی شاپنگ کر لی ہے؟ میں نے تو اید کی شاپنگ ون ویک پہلے کر لی تھی برد ٹائم ہی ملا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکو تو شاید آج چاند رات ہو جائے اگر آج نہ ہوئی تو کل تو پکا ہے نا تو سوچا چاند رات سے پہلے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اید کی شاپنگ شیئر کر دیتی ہوں تو ہزیفہ کی اور اپنے دونوں کے کپڑے دکھاتی ہوں میں آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں ہزیفہ کے کپڑوں سے ہزیفہ کے لیے مجھے بہت مشکل سے کپڑے پسند آتے ہیں ہزیفہ کے لیے جب پسند کرنے جاتی ہوں تو اسی طرح کرتی ہوں جیسے میں اپنے کپڑے پسند کر رہی ہوں میں بہت چوزی ہوں کلر کے معاملے میں مجھے ہوتا ہے کہ ہزیفہ کے لیٹ اس لیے ہزیفہ کپڑے چوز کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے تو میں نے یہ چیزر پر بھی دیکھا چیز ویلیو پر بھی دیکھا مجھے چیزر پر اتنے سالوں سے میں لے رہی اس پر کچھ بھی اچھا سٹاف نہیں آرہا تھا تو یہ میں نے چیز ویلیو پر لیے فرس ٹائم چیز ویلیو پر میں نے یہ شیٹ لیا تو اچھا لگا ہے مجھے وہاں کا سٹاف یہ ہے یہ ایٹھ ہنڈر کی شیٹ اور بہت ہی اچھا سوٹ میں نے فرس ٹائم ایکسپیرینس کیا تھا اور ایک اور دوسری شیٹ لیا میں نے یہ والی اس طرح کہ مجھے کھلتے کھلتے سے اچھا لگتے ہیں تو یہ والی ایک شیٹ لیا وزیفہ کیلئے یہ دونوں میں نے اپسند کی ہے یہ اس کی پرائز بھی ہے ایٹھ ہنڈر یہ دونوں شیٹ یہ بھی ایٹھ ہنڈر کی ہے اور اس کا سٹاف بہت اچھا ہے اس کا مجھے چیزر پرنا زیادہ خاصی زدہ کی نہیں ہے اور ایک اور شیٹ لیا یہ میں نے چیزر سے لیا ہم پہنے چیزر پر گئے تھے تو مجھے کچھ بھی اپسند نہیں آرہا تھا لینے تو تھے کپڑے تو پھر ہم نے یہ والی لے لیا اس طرح یہ گزار نہیں ہے یہ والی لے لیتے ہیں تو یہ والی شیٹ لیا جیسے پولو کی ہوتی ہے یہ پولو والی شیٹ ہے اور اس کا بھی سٹاف اچھا ہے لیکن میں اس میں کلر ڈوٹ رہی تھی کوئی ڈار کلر لیکن ملا نہیں ہے اور اس کی پرائز ہے سکس انڈرڈ یہ تھوڑا سا نا وہ والا سٹرف ہے جو ہزیفہ کو میں اگ زیادہ نہیں پہناتی کیونکہ ہزیفہ گرمی بہت فیل کرتا ہے لیکن یہ والا مجھے بہت اچھی لگی اور یہ کودر والی شیٹ تھی تو پھر میں نے یہ والی بھی لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے جو لیا ہے ٹراؤزر وہ بھی دکھاتی ہوں ایک میں نے یہ لیا ہے ہزیفہ کے لیے شورٹ اور یہ بھی میں نے چیز ویلیو سے لیا ہے اور اس طرح کا تھوڑا سا شائن دے رہا ہے اور بہت اچھا لگے گا پہنا ہوا اور اگر ہم یلو کے ساتھ یا ریڈ کے ساتھ بھی پہنا ہے تو اس کا کمبینیشن بہت پہنا لگے گا اور اس کی پرائز ہے یہ ہمیں ملا ہے تھاؤزنڈ کا ٹیک ہے اور بہت اچھا سٹرف ہے اس کا میں نے اس لیے لیا ہے کہ یہ ایک تو اپر الاسٹک لگی ہوئی ہے اور یہاں پر اپنے ہزیاب سے نہ انجسٹ کر سکتے ہیں تو مسئلہ نہیں بنے گا اور اچھا لگے گا ہزیاب کے پہنا ہوا بھی اور دوسرا جو میں نے لیا ہے وہ یہ لیا ہے یہ میں نے لیا ہے چیز اپ سے یہ شیٹ اور یہ ہم نے کمبینیشن بنا کے لیا ہے یہ چیز اپ سے لیا ہے اور اس کی پرائز ہے اس کی بھی تھاؤزنڈ ہے تو مجھے بتانا ہے آپ سب نے کہ چیز اپ کپڑے زیادہ اچھے لگے ہیں اور ایک ہزیاب کا یہ بلیک کرتہ سٹچ کروایا ہے شلوار میز بھی تو ہونے چاہیے نا اید پر تو یہ کرتہ ہے ہزیاب کا بلیک اور یہ ٹراؤزر ہے اور یہ گریئی کلر کا یہ ٹراؤزر ہے ہزیاب کا اور یہ کرتہ ہے کرتہ نہ پریس کرنے والا ہے بس پریس نہیں کیا جلدی میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس میں اس طرح کی ڈیزائن کی ہوئی ہے تو یہ دو کرتہ شلوار ہو گئے ہزیاب کی اب میں آپ کو اپنی شوپنگ دکھاتی ہوں اید کا سوٹ میں نے دو سٹچ کروائے ہیں ایک یہ والا ہے اس کا مجھے کلر بہت پیارا لگتا ہے یہ بریزے کا لیا تھا اور اس کا گلہ کچھ ایسے ہے اس طرح سے اور بازوں کے آگے میں نے اس طرح کی لیس لگوا لی ہے اور اس کے دامر پر میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا بس اس طرح کی لیس لگوا لی ہے یہ والی بلیک کلر کی اور اس چاکوں پر سائڈوں پر چاکوں پر میں نے اس طرح بلیک کلر کی لے کے کپڑا اور اس کی پائپنگ کروا لی ہے اس بار سارے چاروں پر لیس نہیں لگاتے کچھ ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں تو سائڈوں پر میں نے اس طرح پائپنگ کروا لی ہے اور اس کا فائنل لک پہن کے پھر پکچر لیں گے پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اور اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ ہے بلیک کلر کا بلیک نہیں ہے گری سا ہے کچھ اس طرح سے کلر میں نے سیمپل ٹراؤزر بس پین ٹراؤزر بنوایا ہے میں اس کے اوپر ڈیزائنگ زیادہ نہیں کرتی اور اس کا جو ڈوبٹہ ہے وہ ہے یہ والا جو کہ میں نے اس بار لیس وغیرہ نہیں لگائی ڈوبٹہ کو پر جسٹ میں اس طرح کی پکو کروایا ہے اور دوسرے والا سوٹ بھی دکھاتی ہوں باپ کو دوسرے والا سوٹ میں نے یہ والا لیا ہے اور یہ کلر میں نے پہلی بار پہننا ہے تو یہ دیکھیں اس کے گلوے پہ اس طرح سے میں نے لیس لگوائی ہے یہ والا اور یہاں پہ ہلکا ہاں سا کٹ ہے ایسے کر کے اور اس کے جو کندے وہ میں نے اس طرح چورس رکھوائے ہیں میں نے ایک بار سردیوں میں اس طرح کا ڈیزائن بنا تھا مجھے اچھا لگا تھا تو پھر میں نے کہا اس کو نہ بنواتے ہیں تو اس طرح اس کے اوپر لیس لگوائی ہے اور بیک پر بھی اس طرح کندے کے بیک پر بھی اسی طرح یہ چورس ہے کرتہ سٹائل میں بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بازوں پر بھی اس طرح میں نے لیس لگوائی ہے اور اس کے چاروں طرف یہ لیس لگائی ہے اس طرح یہ بس میں نے سیمپل سا اس طرح دیزائن بنوائی ہے یہ اس کا پینٹ ٹراؤزر ہے وہ ہی سیمپل سا اس کیپری بنائی ہے اور اس کا دوبتہ جو مجھے زیادہ اچھا لگ گیا جب بھی میں کپڑے لیتی ہوں میں دوبتہ جو مجھے زیادہ اچھا لگی وہ سوٹ لیتی ہوں کیونکہ دوبتہ جو ہے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے شرد چھپ جاتی ہے تو دوبتہ کا قدر دار کیا یہ میرے پسند کا قدر ہے میں نے سوٹ اس لیے لے لیا بس یہی عید کی شوپنگ تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا جوتہ لینا تھا جو کہ بزار جا ہی نہیں ہوا جوتہ لینے کوئی بات نہیں ہے جوتہ کے بغیر بھی اید ہو جائے گی اگر آج چاند رات ہوئی تو چلے جائے گی نہیں تو کل بزار کا چکر لگا لیں گے اگر کو جوتہ پسند آیا تو لے لیں گے ادر وائز پر دیکھی جائے کیا ہوتا ہے پھر اید والدین آپ لوگوں سے ملتے ہیں ہزیفہ کو تیار کرے گا پچھر بناتے ہیں تو کسی لگی آپ لوگوں کو شاپنگ مجھے لازمی آپ لوگوں نے بتانا ہے ملتے ہیں پھر کل کے ولوگ میں اللہ حافظ ایک منٹ ہےر میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں ادھر سے ادھر سے میری اید آئی ہے میری اید آئی ہے میری اید آئی ہے ایک منٹا بھی آئی ہے میں دکھاتا ہوں پک رہے یہ ابھی ابھی اسمان روم میں آئے ہیں تو مجھے ایدی دی ہے میں نے جوتوں کا کہا تھا مجھے جوتہ نہیں لے کے دیا تو میری اید آئی ہے تو ایدی ابھی سے ملنا شروع ہوگی ہے کیونکہ ان کا پتہ ہے شاپنگ کرنی ہے چوڑی مہنڈی میں نے اس بار پہلے بھی نہیں لیتی اس بار تھا کے لوں لیکن نہیں لے ہوا تو اسمان اس سے چوڑی مہنڈی لے ہوں تو مجھے ملتے ہیں اید والدین اللہ حافظ